اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میدہ حریر سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے فلیجل پلاس سیرپ کے بارے میں فلیجل پلاس سیرپ جو ہے یہ کس مقصد کے لیے یوز کر رہا ہے اس کے کون کون سے ہیلس منفیٹس ہیں کون کون سے کنڈیشن میں ہیلپل ثابت ہو سکتا ہے اگر اس سیرپ کو یوز کیا رہا ہے کون کون سے سائٹ فکر دیہنے کو مل سکتے ہیں کون سے ایسی پیشنٹ ہے جو کہ اس سیرپ کو یوز نہیں کر سکتے اس کی دوز کیا ہے دن میں کتنی دفعہ یوز کیا رہا سکتے ہیں یوز کرنے کا طریقہ کر کیا ہے اور اس کے علاوہ اس ویڈیو میں یہ بھی ڈسکس کیا رہے گا کہ فلیجل پلاس اور سیمپل فلیجل سیرپ میں کیا فرق ہوتا ہے اور فلیجل تیبلٹ جو ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے اور فلیجل پلاس سیرپ کی پرائز کیا ہے یہ دوساری ڈسکسن ہے وہ میں چلائچ ویڈیو میں کروں گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لاستہ ہے دیکھنا ہے چیلنج شروع کرتے ہیں فلیجل پلاس سیرپ کی فارملیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں کمبینیشن میں دوڑک موجود ہوتی ہیں جیسا کہ ہم میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں میٹرونیڈ آزول سالٹ موجود ہوتا ہے ساتھ میں ڈیلاگزانائٹ فیوریٹ سالٹ موجود ہوتا ہے ڈبل کمبینیشن میں بنایا گیا یہ سیرپ ہے انٹی میبک اور انٹی انفیکٹی پراپرٹیز رکھتا ہے سٹابری فلیور میں اس کو بنایا گیا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ موٹلی فلیجل سیرپ کڑوا ہونے کی وجہ سے بچے اس کو نہیں پیتے سنوفی فارماس فیٹیل کمپنی نے اس کو تیار کیا ہے جو کہ ایک ملٹینیشنل کمپنی اور بہت اچھی دوائیت بناتی ہیں نائنٹی ایمل کی پیکنگ میں یہ سیرپ آویلیبل ہے بعض کہتے ہیں کہ فلیجل پلاس اور سیمپل فلیجل سیرپ میں کیا فرق ہے تو فرق بس اور بس فارما لکھا ہوتا ہے کیونکہ فلیجل سیرپ جو ہے اس میں صرف اور صرف میٹرونیڈازول سالٹ موجود ہوتا ہے جبکہ فلیجل پلاس میں ساتھ میں ڈیلاگزانائٹ فیوریٹ سالٹ بھی شامل کیا گیا ہے کمبینیشن میں بنانے کا بات سے صرف یہ ہے تاکہ بچوں میں اس کے ایڈزلز کو بہتر بنایا جا سکیں کیونکہ بچے کو جو ریکرنٹ انفیکشن ہوتی ہے بار بار پیٹ ہراب ہوتا ہے تو اس وقت میں بچے کو بار بار جب فلیجل سیرپ دیا جاتا ہے تو ایک تو اس درگ کی ایڈزیسنس پیدا ہو جاتی ہے یعنی ایک وقت آتا ہے کہ فلیجل سیرپ جو ہے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اپنی جو ہے ایفکیسی جو ہے اس کی وہ نہیں رہتی تو اس وقت میں پھر اگر یہ کمبینیشن میں یہ ڈرگ یوز کی جائے گی تو اس سے ایک تو ریکرنٹ انفیکشن کا معاملہ بہتر ہو سکتا ہے بچہ جو بار بار پڑتا ہے بار بار پیٹ ہراب ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا بچہ انفیکشن سے جلدی ریکووری حاصل کر لے گا اس میں ڈرگ ایڈزیسنس بھی جو ہے پیدا نہیں ہوگی بات کہتی ہیں کہ فلیجل ٹیبلٹ کی کیا سپتہ آل ہے تو فلیجل ٹیبلٹ جو ہے وہ بھی صرف اصرف میٹرو نیڈازول سالٹ پہ ہم موجود ہوتی ہے فور ہنڈر میلی گرام کی سینک میں مارکٹ میں اویلیبل ہے اڈالس میں پیٹ کی حرابی لوز موشن ڈائریا کی صورت میں پیٹ درد کی صورت میں اور مطلع قسم کی انٹرابڈامینل انفیکشن کی صورت میں یوز کروائی جاتی ہے کیونکہ ہمارا مین ٹاپک فلیجل پلاس صرف ہے تو آج ہم صرف صرف فلیجل پلاس صرف کے بارے میں بات کریں گے فلیجل ٹیبلٹ اور فلیجل صرف کے بارے میں پھر کبھی دوسری ویڈیو میں بات کریں گے بات کرتے ہیں اس کے انڈیکیشن یعنی یوز اس کی دوستو اس کو یوز کراتا ہے بچوں میں مطلع قسم کی پیٹ کی حرابیوں کو دور کرنے کے لئے اگر کوئی بچے کو بار بار لوز موشن ہو رہے ہیں تو اس حرم میں اس کو یوز کروائے رہے گا لوز موشن کے ساتھ اگر بچے کو بلڈ آتا ہے پھر لوز موشن کے ساتھ اس کو جو ہے وہ جاگدار پانی آتا ہے جیسے چابلوں کا پانی ہوتا ہے تو وہ ہوتی ہے ڈائسینٹری کی سمٹمز اس حرم میں بچوں میں اس شیرپ کو یوز کروائے رہتا ہے اور بہت کمال کر دل دیکھنے کو ملتا ہے اگر بچے کی پیٹ میں بل اٹھتے ہیں مروڈ اٹھتے ہیں کریمس اٹھتے ہیں اور ساتھ میں بچے کو دل خراب ہوتا ہے بچے کو الٹی اور لوز موشن لگ جاتے ہیں اس حرم میں بھی اس شیرپ کو یوز کروائے رہ جاتا ہے اور بہت کمال کر دل دیکھنے کو ملتا ہے اگر بچے کو کسی قسم کی پیٹ کی حرابی ہوئی ہے چاہے وہ بکٹیریا کی بکٹیریا انفیکشن کی وجہ سے ہوئی ہے یا پھر ہمیبک انفیکشن کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس حرم میں اس شیرپ کو دیا جاتا ہے اور بچہ بہت جلدی ریکیوری حاصل کر دیتا ہے یہ شیرپ ہے انٹی بکٹیریا پراپٹیز رکھتا ہے انٹی ہمیبک پراپٹیز رکھتا ہے انٹی پیرسیٹک پراپٹیز رکھتا ہے اور انٹی پروٹوزول پراپٹیز اس میں موجود ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ اگر بچے کو اور کسی قسم کی انٹرا ابڈامینل کسی قسم کی انفیکشن ہوئی ہے کسی قسم کی آرگن کی انفیکشن ہوئی ہے چاہے وہ گردوں کی انفیکشن ہو پتے کی انفیکشن ہو پینڈس کی انفیکشن ہو انٹریو کی انفیکشن ہو تو اس وقت میں بھی اس سیرف کو یوز کروائے رہتا ہے اور بہت کمال کا ظلم دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ تھی جس کی کچھ یوزت بات کرتے ہیں کہ اس سیرف کو یوز کروائے رہے تو بچوں میں کامل سائی ایڈفیکٹ کون کون سے ہوں گے تو بچوں کے جو کامل سائی ایڈفیکٹ ہیں اس میں بچوں کو ساردرد کر سکتا ہے بچے کو دوندلہ دکھائی دے سکتا ہے بچے کا دل حراب ہو سکتا ہے بچے کی زبان کا جو ہے وہ کروا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بچے کی پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور بہت ریئر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچے کو بچے کو کانسٹی پیشن کی شکایت بھی ہو سکتی ہے اور بعض کاتھ بچوں میں الرجی کے رییکشن کی سیمٹم بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں بات کہتے ہیں کانٹرائنڈگیشن کی یعنی کون سے بچوں میں اس کو یوز نہ کروائیں تو جو کہ ہائپر سینسٹیوٹی کا اشور رکھتے ہو وہ اس کو یوز نہ کریں اگر بچے کو جو ہے باڈی پہ دانے رہشت وغیرہ بن جاتے ہیں ہارش رو ہو جاتی ہے اگر باڈی پہ کسی قسم کی سفیلنگ ہو جاتی ہے تو صورت میں بچوں میں اس صرف کو یوز نہ کروائیں اور بند کر دیں بات کہتی ہیں اس کی ڈوز کی تو اس کی جو ڈوز ہے بچوں کی ایج ویٹ اینڈ میڈیکل ایک کنڈیشن ویسے رکمنٹ کی جاتی ہے ایک سے پانچ سال کے بچوں میں ایک چائے کا چمچ جو ہے دن میں تین دفعہ یعنی سبوت پہر شام یوز کروائے دا سکتے ہیں پانچ سال سے جو بڑے بچے ہیں ان میں دو چائے کے چمچ جو ہے دن میں تین دفعہ یوز کروائے دا سکتے ہیں سبوت پہر شام اور جو بارہ سال سے بڑے بچے ہیں ان میں دو سے چار چائے کے چمچ جو ہیں دن میں تین دفعہ یوز کروائے دا سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں ابھی سیرپ کی پرائز کی تو یہ مارکٹ میں آپ کو ملے گا 113 ڈپیز 113 ڈپیز پاکستان میں کسی بھی اچھی فارمیسی آپ کو ایزیلی مل جائے گا تو یہ تھا جی ایک چھوٹا سا ایکسٹروڈیل فلاجل پلاس سیدب کا میج آپ کو ہماری ویڈیو پسان دائی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسان دائی تو پلیز اس لائک کو شیئر کی دیگا ہماری چینل نہیں ہماری ایلتکیر کو سبسکرائب کر دیو ساتھ فلے بیل ایکن کو دبانہ نہ بولیں تاکہ ہماری ویڈی کوئی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اب جات دی دی اپنے دوست نئی محمد کو ملتے ہیں ایکسٹروڈیل میں اپنا حیال کی دیگا اللہ حافظ